اسلام علیکم میں نے ملوان آپ تیکھر ہیں دی ٹیک شو جس کے اندر ہم لوگ ڈسل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بر سے انویلی ٹیک نیوز اور اپ ڈیٹس کو آج کی اپ ڈیٹس کے طرف آنے سے پہلے ایک کوسٹن جو کہ آپ لوگوں کی طرح سے مجھے کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کو میں پہلے اڈریس کرنا چاہوں آپ لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہو کہ ہمیں کون سے ہینٹ فری کو بائے کرنا چاہیے کون سے ہیٹ فونز کو کون سے ائر فونز کو کون سے ائر فونز کو بائے کرنا چاہیے جن کے اندر ہمیں اچھی نویس کینسلیشن دیکھنے کو مل جائے تو یہاں سب سے پہلے ہم لوگ نویس کینسلیشن کی بات کر لیتے ہیں تو میں نے پرسنلی طور پر کسی بھی ایسے ائر فونز کو یا پھر ہیٹ فونز کو یوز نہیں کیا جن کے اندر میں نویس کینسلیشن مل رہی ہو تو اس لئے میں اپنے کو کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ کافی زیادہ سیچوڈیٹڈ ہے ائر فونز کے کیس کے اندر ہمیں کافی زیادہ کوپیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ لوگ کسی بھی اچھی برینڈ کا کوئی بھی مطلب بائے کر سکتے ہیں جو آپ کے بجٹ کنے جو آ رہا ہے لیکن جہاں تک بات ہے میری ریکمینڈیشن کی تو میں نے یوز نہیں کیا اس لئے آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں سب سے بیسٹ ہینڈ فری کی جو کہ ہم لوگ پب جی کے لیے بائے کر سکتے ہیں تو ابھی ریسینٹلی میں نے چائنہ سے یہ اچ پی کے ہینڈ فری اس کو ہم پورٹ کروایا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے رونین کی ہینڈ فری ریویو بھی کیا ہے لیکن اس کی جو پرائز ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ ٹوٹلی توپ اور وقت تھیٹ ہے اس کو جو فل ریویو ایس چینل کو اوپر موجود ہے آپ لوگ اگر اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ آپ لوگوں کو چائنہ سے ہی مگوانی پڑے گی جہاں تک بات ہے وائرلیس ائر فونز کی تو یار ابھی ریسینٹلی ٹیکنو نے مجھے یہ ان کے جو ہائی برڈز وہ لوگ ان کو کہتے ہیں یہ سینڈ آؤٹ کیا تھے یہ مجھے کافی سیٹسفیکٹری لگے مطلب ان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ ان کی جو پرائز ملتی وہ پچیس سو سے تین سار کے راؤنڈ کہیں پر ملتی ہے آپ لوگ ان کو بائے کر سکتے ہو لیکن یہ نویس کینسلیشن کے ساتھ نہیں آتے اور ایک چیز جو کہ آپ کو مائنٹ کے اندر میں بھی آئے کہ یہ کافی زیادہ چھوٹے ہیں یہ آپ کے کانو سے گریں گے تو یار میں بھی یہی سویتا تھا پہلے لیکن یہ آپ کے کانو سے گرتے نہیں ہیں میں نے ان کو ٹوٹلی طور پر ٹیسٹ کیا ہے اور ان کے جو مائنٹ کی کوالٹی وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے تو اگر آپ لوگ وائرلس ائر برڈز کی طرف جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہو کافی زیادہ اچھی کوالٹی کے ساتھ آتے ہیں ان کی جو بیلڈہ وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے بیٹری لائف بھی کافی زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو سپورٹس بینڈ ٹائپ کا کوئی شوہر کیا کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے سپورٹس بینڈ کی طرف بھی پوچھا گیا تو کوئیسٹ کی وہ کون سے بائے کرنے چاہیے تو یار میں پرسنلی طور پر یہ کیو سی بائے کے یہ جو ائر فونز ان کو یوز کر رہا ہوں اب آج تک میں نے جتنے بھی ائر فونز کو یوز کیا یہ والی جو پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ میرا جو سیٹس فیکٹری ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ان کے اندر مجھے کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا یہ منکہ ان کو میں تقریباً ڈیٹھ سال سے یوز کر رہا ہوں ان کی جو بیٹری ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوز ہوئی ہے کیونکہ ان کا فل وولیم ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا تو اگر آپ لوگ سپورٹس ٹائپ کے اندر کوئی ائر فونز یا پھر آپ لوگ ان کو وائرلس بینٹ ٹائپ کہہ لو وہ بائے کرنا چاہ رہو تو آپ اس کے تب جا سکتے ہو بلکل ایک پرفیکٹ پروڈکٹ ہے اس کی جو پرائز ہے وہ آئی تنگ جب میں نے بائے کیا تھا سولہ سو تھی یا پھر سترہ سو تھی اس کا جو فل ریویو ویس چینل کے اوپر مجود ہے آپ لوگوں کو میں لنک نیچے پروائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو ان کے اگر آپ لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی یہ والی جو پروڈکٹس میں نے یوز کی ہیں میں ان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوں اس لئے آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس کو میں نے یوز نہیں کیا تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو ریکمینڈ نہ ہی کروں سو فائنڈلی ہم لوگ بات کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے ہواوے کی طرف سے پی فیفٹی سیزز کے ریلیٹڈ جس کے بارے میں یہ چیز رپورٹ کی جاری ہے کہ ہواوے اس کے کیمراز کے اندر ایک ٹیکنولوجی کو یوز کرنے والا جو کی ہوگی لیکوڈ لینز ٹیکنولوجی اب اس کے نام سے جائر ہے کہ یہ لینز کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیکنولوجی ہوگی یہ کس طرح کام کرے گی یہ باتوں میں بعد نہیں پتا چلے گی لیکن انیشلی طور پر یہ چیز رپورٹ کی جاری ہے کہ ہمیں جو کیمرہ کے اندر سٹیبلیزیشن ملتی ہے اور جو فوکس ملتا ہے اس کو یہ کافی حد تک امپروو کر دے گی اب سٹیبلیزیشن کے ریلٹیڈ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو سمارٹ فون کمپریز ہیں وہ آپٹیکل ایمیز سٹیبلیزیشن سے آگے والے سٹیپس کے اوپر موو کر رہی ہیں لیکن ایک چیز جو کہ ان لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی وہ یہ بھی ہے کہ جو کیمرہ وہ فوکس کتنی جلدی کرتا ہے ہواوے کا یا پھر جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے اندر یہ بات کہی جاری ہے کہ ہواوے کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ وہ لوگ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کیمرہ کے فوکس ہوگئے جتنی تیزی کے ساتھ ہماری جو آنکھ ہوتی ہے یہ فوکس کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی یا پھر آپ لوگ نے کبھی نوٹس نہ کی ہو تو ہم لوگ جب ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمیں مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بعض وقت کیمرہ اس کے اندر پہلے بلر ہوتا ہے پھر وہ فوکس کرتا ہے ٹائم لیتا ہے آپ لوگ نوٹس کرنے تو ہمارے جو آئیز کا فوکس وہ کافی زیادہ ہے مطلب سمارٹ فون کمپنیز اب اس قسم کے جو فیچرز ہیں جو کہ ہیومن آئی کے اندر ہمیں ملتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے اوپر کافی فوکس کر رہی ہیں اور جو ڈسپلیز ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ سمارٹ فون کمپنیز کا یہی مطلب ٹارگٹ ہے کہ جس طرح ہمیں ہیومن آئی کے اندر ہمارا یہ جو ڈسپلی لگا ہوا بیک سائٹ کے اوپر اس کے اوپر کلرز نظر آ رہے ہوتی ہیں ہمارے ڈسپلی کے اوپر بھی ہمیں اس سے ملتے جلتے کوئی کلرز نظر آئے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے فیچر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی زیادہ امپروو ہوتی ہیں اس کے بعد اگلی بیڈ یہاں پر آ رہی ہے سیمسنگ کی طرف سے تو ابھی ریسنٹلی سیمسنگ نے دو پکچرز کو ریلیز کیا جس کے اندر سیمسنگ نے ٹیز کیا اپنی فیچر کے اندر آنے والے ڈسپلیز کی ٹیکنولوجی کو اب یہ جو کنسپٹس ہیں یہ جو آپ لوگ کو ڈیزائن یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے تو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے ڈیفرنٹ پیٹنس کے اندر ڈیفرنٹ رومرز ان کے طرح یہ چیزیں دیکھ چکی ہوئے ہیں لیکن بھائی سیمسنگ نے اب ان کو افیشلی طور پر ریلیز کیا افیشلی طور پر سیمسنگ نے کہا ہے اس کے علاوہ جو دوسری پکچر ہے اس کے اندر ڈسپلی روڑ ہو رہا ہے ایک روڑ ٹائپ کا ہے اس کے اندر سے ڈسپلی نکل رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر جو ڈیزائن اس کو دیکھ سکتے ہو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک ان قسم کے جو ڈسپلیز ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سمارٹ فونز ہیں جن کو ہم لوگ فولڈ کر رہے ہیں تو میں اب یہ کہوں گا کہ یہ اب ہمارے سمارٹ فونز نہیں رہے اب لگتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں یہ بات کرنی پڑے گی کہ سمسنگ نے ایک ٹیبلڈ کو لاؤنج کیا ہے جو کے فولڈ ہو کے دو دفعہ فولڈ ہو کے چھوٹا ہو جاتا ہے یا پھر سمسنگ نے ایک ایسے ٹیبلڈ کو لاؤنج کیا ہے ٹیپ کو لاؤنج کیا جو کے رول ہو کے چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو پوکٹ کے اندر ڈا سکتے ہیں اب ہم لوگ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ سمسنگ کا ایک سمارٹ فون ہے ہے جس کو ہم لوگ دو دفعہ انفولٹ کر کے اتنا بڑا کر سکتے ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ لوگوں کو جو میری بات ہے یہاں پر سمجھ آگی ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ سیمسنگ ان ڈسپلیز کے ساتھ ان فارم فیکٹرز کے ساتھ اپنی ڈیوائسز کو کب مارکیٹ کے اندر لے کے آتا ہے لیکن جتنی ٹیکنولوجی سیمسنگ نے ڈیولپ کر لیے یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ 2022 تک یہ ہمیں مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے شاومی کی طرف سے تو بھائی فائنلی شاومی میٹین ٹی سیریز پاکستان کے اندر آ رہی ہے شاومی کے جو سوچل میڈیا پیجز ہیں ان کے اوپر ان لوگوں نے ٹیز کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے کہ میٹین ٹی سیریز پاکستان کے اندر بہت جلد آ رہی ہے کوئی بھی افیشل ڈیٹ کو ناؤنس نہیں کیا گیا جیسے ہی کوئی افیشل ڈیٹ آئے گی آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر دوں گا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں میٹین ٹی سیریز کی تو اس کے گلوبلی تین ویڈیٹس کو لاؤنج کیا گیا ایک ہے میٹین ٹی سیمپل میٹین ٹی لائٹ اور میٹین ٹی پرو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے مارکیٹ کے اندر کون سے موڈلز آتے ہیں تینوں ویڈیٹس آتے ہیں یا پھر نہیں آتے اس سے پہلے میں ایک پوری ڈیڈیکیٹی ویڈیو بنا چکا ہوں میٹین ٹی سیمپل کی اوپر میٹین ٹی پرو کی اوپر اس ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو میں نیچے پروائیٹ کر دوں گا اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے انہیں انٹرسٹیڈ ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن اگر ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں میٹین ٹی لائٹ کی جس کو لکھیں میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جو پروسیسر ہوگا وہ سنیپ ڈیگن 750 جی ہوگا اس کے علاوہ بیک سائٹ کے اوپر 64 میگا پکسل کا مین سینسر ہوگا 4820 مح کی بیٹری کے ساتھ 33 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ مل جائے گی اب یہ بات ہمیں دیکھنا پڑے گی جو میٹین ٹی پوری سیریز ہے یا پھر اسپیشلی طور پر جو میٹین ٹی لائٹ ہے یہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کتنے پرائیز ٹیک کے اندر لانچ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ریڈمی ٹین سیریز کے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ جو میٹین ٹی لائٹ ہے اس کے ریلیٹڈ کافی زیادہ قویسٹنز آتی ہیں دیکھتے ہیں کہ جو شاومی ہے اب لوگوں کو ڈسپوائنٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا اس کے بعد جو اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہاں پر ریڈمی کی طرف سے ہی اب یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ایک قویسٹن پوچھا گیا تھا کہ کیا ابھی ریسنٹلی جو ریڈمی نے چائنہ کے اندر اپنی نائی سیریز کے سمارٹ فونز کو لانچ کیا جن کے بارے میں ہم لوگوں نے کل ہی بات کی تھی کیا یہ ایزا ریڈمی نوٹ ٹین سیریز آ سکتے ہیں یا پھر نہیں آ سکتے تو یہاں ڈیفنیٹلی سی بات ہے کہ یہی سمارٹ فونز ہوں گے جو کہ ریڈمی نوٹ ٹین کے طور پر ہی آئیں گے کیونکہ اگر ہم لوگ سپیسیفکیشنز کے اوپر دیکھتے ہیں ہم سارے سمارٹ فونز کی جو کہ کل لانچ کیے گئے ہیں تو بھائی ساری کے سارے سپیسیفکیشنز آپس میں کافی زیادہ انٹر لنک ہو رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے جو میٹ انٹی لائٹ کی سپیسیفکیشنز کی بات کی ہے یہ ایکزیکٹلی طور پر سیم وہی سپیسیفکیشنز ہیں جو کہ ہمیں ریڈمی نوٹ نائن پرو 5G کے اندر ملتی ہیں لیکن اس کے اندر میں 108 میگا پکسل کا مین سینسر مل جاتا ہے اس کے اندر میں 64 میگا پکسل کا ملتا ہے تو آپ لوگ یہ چیز اپنے مائنٹ کے اندر رکھی گیا کہ جو فرق ہوگا وہ میبی ایک کسی کیمرہ کا لینز کا فرق ہو سکتا ہے یا پھر بیٹری کا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو سارے سپیسیفکیشنز ہوں گی اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈمی نوٹ ٹین سیمپل کی نوٹ ٹین یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آریا ہواوے کی طرف سے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہواوے نے انہر کو سیل تو کر دیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہواوے کو کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے انہر کو سیل کرنے کا کیونکہ دیفنیٹلی اسی بات ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ایک برینڈ کو بیلڈ کیا تھا مارکیٹ کے اندر اپنی پلیس کو بنایا تھا لیکن اب بھی ہواوے کے جو فاؤنڈر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہواوے کو اب ایز ای کمپیٹیٹر ہمارے سامنے آنا چاہیے ہم لوگ ہواوے کو مطلب بیسٹ او فیشز دے رہے ہیں کہ بھائی مارکیٹ کے اندر اچھا پرفارم کرو لیکن میں پوری سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا میں فیل کر رہا تھا ان کی بینکل لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایزی ہو جاؤ اب آپ لوگ ہمارے کمپیٹیٹر ہوں ہم لوگ آپ کو گروہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے وہ ہواوے کے فاؤنڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ امریکن پولیٹیشنز یہ چاہ رہے ہیں کہ ہواوے کو کل کر دیں تو آپ لوگ انڈرسینٹ کر سکتے ہو کہ جو بزنس ہے 5G جو سکیورٹی کا کوئی سکھیل نہیں ہے جو ہواوے کا فاؤنڈر تھے وہ تھوڑے سسائیڈ تھے تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے ریڈمی نائن ٹی کے ریٹیڈ اب جو سپیسیفکیشنز ہے مجھے لگتا ہے کہ ریڈمی بھی کیا کر رہا ہے یاومی کے ایک دفعہ ان لوگ نے سمارٹ فون کو بنا لیا ہوا ہے اس کی ایک سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اس کو کان کو ملوڑ کے توڑا دوسری برینڈ کے نام کی اوپر یا پھر ایدھر جو چیزیں ان کو شپل کر رہے ہیں جو ریڈمی نائن ٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میبی پوکو ایم ٹری یا پھر کل جو ریڈمی نے بیسیکلی پرسنل لاؤنج کیا تھا ہم لوگ نے کل ویڈیو کے اندر بات کی تو اس لئے میں کل کا ریفل دے رہا ہوں جو ریڈمی نوٹ نائن کا فور جی ورینٹ ہے اس کا ری برینڈل ورزن نائن ٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نائن ٹی ہوگا اس کی بیک سائٹ کے اوپر میں چار کیمرہز ملیں گے مین سینسر 48 میگا پکسل کا ہوگا ساتھ میں ایک ایڈیشنل کیمرہ 8 میگا پکسل کا ایٹرا ویڈ سینسر ہوگا 2 میگا پکسل کا دیپ سینسر ہوگا 2 میگا پکسل کا میکرو سینسر ہوگا سنیپ ڈریکن کا جو پرسیسر ہے سیکسٹی ٹو وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا پلس 5000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 18 وارٹ کی فاسٹ جنگ کے ہمیں سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو یہاں پر آئیڈیو لگا سکتے ہو کہ جو شاومی ہے بیسکلی یہ کام کر رہا ہے کہ جو پوری ذہن ہے جو کہ 20,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور جاری ہے 50,000 تک اس کو کور کیا جا سکے چاہے وہ ریڈمی کے کسی فون کے ساتھ کور کیا جائے یا پھر شاومی کے اپنی میسیجر کے کسی فون کے ساتھ یا پھر پوکو کے کسی فون کے ساتھ کور کیا جا سکے یہ من کے جو پوکو ہے ایک سیپریڈ برینڈ بن چکی ہے لیکن اوپر جو پیرنٹ کمپنی وہ تو سیم ہی ہے تو آپ لوگوں کے لئے اوورال ایک اچھی نیوز ہے کیونکہ جتنی زیادہ برینڈ ہوگی جتنی زیادہ موڈلز ہوں گے ہمارے لئے جو چوئیس اور جو کمپیٹیشن کا لیول اتنا ہی زیادہ انکریز ہو جائے گا تو آئی تینک ہماری جو نیوزز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ویڈیو ختم کرتے ہیں جانے سے پہلے آپ لوگ نیچے کمپنس کنل لازمی تو اوپر بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ شاومی کا یہ جو کام چل رہا ہے کہ جو سپیسیفکیشنز آور لیپ ہو رہی ہیں ایک جگہ کی چیز کو دوسری جگہ کے اوپر فٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ کو جو سٹیٹیجی ہے یہ کیسے لگتی ہے میری نظر کے اندر تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے لئے آپشنز انکریز ہو رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ ڈیفنیٹی نیچے کمپنس کنل پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک لازمی تو اوپر کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے